نوحہ چار باب سونا کیسا بے آب ہو گیا کندن کیسا بدل گیا مقتص کے تمام پتھر گلی کوچوں میں پڑے ہیں سیون کے عزیز فرزاند جو خالص سونے کی مانت تھے کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے گیدر بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرگ کی مانت بے رہم ہے شیر خار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں جو بچپن سے ارگوان پوش تھے مضبولوں پر پڑے ہیں کیونکہ میری دختر قوم کی بدکرداری صدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے جو ایک لمحہ میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر درازنا ہوئے اس کے شرفاب برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے ان کی جھلک نیلم کیسی تھی اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے ان کا چمرہ ہڈیوں سے سٹا ہے وہ سوک کر لکڑی سا ہو گیا تلوار سے قتل ہونے والے بھوکو مرنے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کر کر ہلاک ہوتے ہیں رحمدل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا میری دخترے قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے خداون نے اپنے غضب کو انجام دیا اس نے اپنے کہر شدید کو نازل کیا اور اس نے سیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی روح زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یورشلم کے پھاٹکوں سے گس آئیں گے یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کہنوں کی بدکرداری کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس میں سادکوں کا خون بہایا وہ اندوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے الودہ ہوتے ہیں ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا وہ ان کو پکار کر کہتے تھے دور رہو ناپاک دور رہو دور رہو چھونا مت جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے اب یہ یہاں نہ رہیں گے خداون کے کہر نے ان کو پرہ گندہ کیا اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا انہوں نے کہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہمارا انجام نزدیک ہے ہمارے دن پورے ہو گئے ہمارا وقت آ پہنچا ہم کو رگیدنے والے آسمان کے عقابوں سے بھی تیز ہیں انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا وہ بیعبان میں ہماری گھات میں بیٹھے ہماری زندگی کا دم خداون کا ممسو ان کے گڑوں میں گرفتار ہو گیا جس کی باوت ہم کہتے تھے کہ اس کے سایہ تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے آئے دخترِ ادوم جو اوز کی سرزمین میں بستی ہے خوش و خرم ہو یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا تو مست اور برہنہ ہو جائے گی آئے دخترِ سیون تیری بدکرداری کی صدا تمام ہوئی وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا آئے دخترِ ادوم وہ تیری بدکرداری کی صدا دے گا وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا